ہیلو آج کے ویڈیو میں ہم کلاس ٹویلز کا اکاؤنٹ اینٹری کا ایک ٹوپک ریویلیشن اکاؤنٹ ہم کرنے والے ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ریویلیشن اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اس کا پرفورما کیا ہے اور ساتھ ہمیں ریویلیشن اکاؤنٹ کی جنرل اینٹری ہم کیسے بناتے ہیں ریویلیشن اکاؤنٹ جو ہوتا ہے جبھی بھی کوئی نئے پارٹنر فارم میں آتا ہے یا پھر جو بھی پارٹنرشپ میں ہیں انہوں نے اپنے پروفٹ شیئرنگ ریشیو چینج کی ہے یا پھر کوئی پارٹنر سے ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس سمیے ہمیں ریویلیشن اکاؤنٹ بنانے پڑتے ہیں کیونکہ جو بھی ہمارے ایسیٹس اور لیویلیٹی کے ویلیو انکریز اور ڈیکریز ہوتی ہیں اور وہی ہمارے کرنٹ ڈیٹ پہ ایسیٹس اور لیویلیٹی کے ویلیو کتنی ہیں کرنٹ ڈیویلیو اس ایسیٹس اور لیویلیٹی کی کتنی ہے یہ جاننے کے لیے جو نئے پارٹنر ہوتا ہے یا پھر پرانے پارٹنر ہوتے ہیں یہ ایسیٹس اور لیویلیٹی کی کرنٹ ڈیویلیو جاننا چاہتے ہیں اس وجہ سے ہم ریویلیشن اکاؤنٹ بناتے ہیں اور ریویلیشن اکاؤنٹ جو ایک نومینل اکاؤنٹ ہوتا ہے نومینل اکاؤنٹ کا رول ہے کہ جتنے بھی expenses یا پھر loss ہو رہے ہوں ان سب کو debit کیا جاتا ہے اور جتنے بھی incomes یا پھر profit ہوتے ہیں اسے credit کیا جاتا ہے اس لئے اس کے اور format میں ہم اس کا دو format ہے یہ میں نے دکھا رکھا ہے یہ debit side ہے ہمارا یہ credit side ہے اور اس میں جتنے بھی assets اور liability کے value increase اور decrease ہوتی ہیں اس سے value کو ہم دکھاتے ہیں اس کے format میں لکھا ہوا ہے debit کی طرف to decrease in value of assets اسے یہاں پہ ہمارے assets کی value decrease ہو رہی ہے گھٹ رہی ہے اس لئے فارم کے لئے جو loss ہوگا اس لئے ہم نے اسے debit کی طرف دیکھا ہے اسی پرکار liability کی value increase ہو رہی ہے یادی liability increase ہوتی ہے تو یہ فارم کے لئے loss ہے اس لئے اسے بھی ہم نے debit کی طرف دیکھا ہے تیسرا جو ہے unrecorder liability ایسا liability جیسے ہم نے اپنے books میں record نہیں کیا ہوا ہے اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ liability ہمیں چکا نہیں ہے تو یہ فارم کے لئے loss ہوتا ہے اس لئے اسے بھی ہم نے debit کی طرف show کریں گے اور یہ last میں جو بھی balance بچتا ہے credit side کا جو total ہے وو debit side کا total سے زیادہ ہے revolution account کا تب ہمیں profit ہوگا اور اس profit کو ہم old partners کے old ratio میں باٹھ دیں گے دیکھیں اب credit side کی طرف کون کون سیٹمز کو دکھائیں گے اسے ہمارے assets کی value increase ہو رہی ہے اور جو بھی assets کی value increase ہوگی تو فارم کے لئے profit ہوگا تو اس لئے ہم نے اسے credit کی طرف دکھایا ہے دوسرا liability کی value decrease ہو رہی ہے liability گھٹتی ہے تو ہمیں کم فیمنٹ کرنا ہوگا اس لئے فارم کے لئے جو ہوگا profit ہوگا اس لئے ہم نے اسے بھی credit کی طرف دکھایا unrecorded assets 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 جسے ہم نے اپنے بوک میں record ہی نہیں کر رکھا تھا اور یاد ہمیں اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو فارم کی assets کی value بڑھتی ہے اس وجہ سے یہ فارم کے لئے profit ہوگا اور اس لئے ہم نے اسے credit کی طرف دکھایا ہے اسی پرکار جیسے یادی debit side کا total credit side کا total سے زیادہ آجائیں تو فارم کو loss ہوگا اور اس loss کو ہم اس revolution اکاؤنٹ کے loss کو partners کے old partners کے capital اکاؤنٹ میں ہم transfer کر دیں گے old ratio میں اب دیکھیں اس کے جو general entry ہم کیسے بنائیں گے جب assets کی value increase ہو رہی ہے جب decrease ہو رہی ہے تو ہمیں پوش نہیں کرنا ہے دیکھیں ہم revolution اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو revolution اکاؤنٹ کی debit کے طرف جو بھی items ہم نے دیکھایا ہیں ان سب کے لئے revolution اکاؤنٹ کو debit کر دیں گے باقی ان سب کے لئے رہا ہے اسی پرکار یادی credit کے طرف item کے لئے ہمیں entry کرنی ہے revolution جو credit کے طرف اس revolution کو credit کرنا ہے باقی ان سب کو assets liability ان سب کو debit کر دیں گے دیکھیں میں ابھی بناتا ہوں journal entry on اس پرکار سے ہم ڈیگریز کریں گے پہلا پہلا جو یہاں assets کی value ڈیگریز ہو رہی ہے ڈیگریز in value of assets تو دیکھیں یہاں پہ assets کی value decrease ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ فارم کے لئے جو loss ہوگا اور loss ہوگا تو اسے revolution account کے debit کی طرف دکھائیں گے اس لئے ہم revolution account debit to assets account یہ general entry کریں گے ڈیگریز in value of assets دوسرا جو ہوگا یاد یہ assets کی value بڑھ رہی ہے increase in the value of assets assets کی value بڑھ رہی ہے جب assets کی value بڑھ ہے تو فارم کو profit ہوگا تو revolution account کو credit کریں گے اور assets کو debit assets account debit to revolution account account relation لگ دیں گے increase in the value of assets assets تیسرا تو ہو سکتا ہے یاد liability کی value increase in the value of liabilities liability value increase in loss in the value of of liabilities liabilities چوتھا یاد liability is value decrease in the value of liabilities of liabilities if liabilities decrease ہوگی تو firm کو profit ہوگا اس لئے revolution account کو credit کریں گے or liabilities account debit liabilities account debit to revolution account relation leaking decrease in value of assets to unrecorder assets unrecorder liability اس کے بھی ایسی طریق کر لیں گے اب دیکھئے یاد revolution account سے profit ہوگا مطلب ہمارے credit side کا total total زیادہ ہوگا اور debit side total کام ہوگا اور اس condition میں ہم credit debit کے طرف دیکھانا ہوگا اس لئے ہم revolution account debit to part to partners capital account ہم all partners capital account transfer کریں گی اس لئے میں old partner لکھ دیتا ہوں to partners capital account رئیس لئے لئے profit revolution profit of revolution account transfer to to old partner in old ratio چھٹا دیکھیں چھٹا میں یہ دیں لوز ہوتا ہے ہم تو چھٹا میں کھٹا میں جنرل انٹیپل کو اس 으로 بنانا ہے old partners capital account debit to revolution account ناریشن لکھیں گے ہم لوس آف ریویڈیوشن اکاونٹ ٹرانسفر ٹوم آل پارٹنر آل پارٹنر آل پارٹنر آل پارٹنر آل پارٹنر آل پارٹنر